جیسا کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے آپ کے ایک مرید آئے اور شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ سرکار ایک شخص ہے جو خدا کو مانتا ہے خدا کی مہدیانیت کو مانتا ہے خدا کے دین کو مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے یعنی محمد کو رسول مانتا ہے اور مہدیانیت علیہ السلام کے آنے جانے کا اخرار کرتا ہے قرآن کو مانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور بھی اخیدے کی جو چیزیں ہیں نماز، روزہ، زکاة، حج جیسے چیزوں کو مانتا ہے وہ شخص کہتے ہوئے یہ بولتے ہوئے ایک ایک لکھیر مارتے جا رہے تھے بندگیمی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بولتے ہوئے کہ وہ شخص خدا کو مانتا ہے ایک لکھیر مار دیئے زمین پر مٹھی میں جو ہے لکھیر مار دیئے خدا کے دین کو مانتا ہے کلام کو مانتا ہے پھر رسول اللہ کو مانتا ہے مہدیانیت علیہ السلام کے آنے جانے کو مانتا ہے دین اسلام کو مانتا ہے دین کے اور بھی امور ہے نماز روزہ زکاة حج پورے لکھیر مار دیئے زمین پر لکھیر مار دے گئے ایک ایک گنا دے گئے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بولنے والے لکھیر مار دے گئے اور آخری میں کہتے ہیں کہ مگر وہ شخص منکر مہدی کو کافر نہیں جانتا تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورے لکھیروں کو میٹ دیا اور کہا کہ اگر وہ منکر مہدی کو کافر نہیں جانتا تو یہ سب کچھ بیکار ہے یہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ خوران اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو منکر مہدی ہے وہ کافر ہے اور اس کا طریقہ بھی مہدی ہے مہدرہ السلام نے بتایا آج لوگ گھبراتے ہیں مگر ہم نہیں گھبراتے ہیں لوگ اس لئے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو دنیا سے محبت ہے کیونکہ وہ اپنی دنیا کو بچانا چاہتے ہیں اور طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح کافر کہیں آپ اپنی زبان سے کسی کو کافر مت بولیے اور ویسے بھی آپ کے بولنے کی اہمیت کیا ہے جس کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا حبیب اللہ اور رسول اللہ کافر کہتے ہیں تو پھر ہمارے بولنے کی اہمیت کیا ہے سورہ ہوت کی سترامی آیت کو پیش کر دیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ولایت محمدی پر چلنے والی ذات ہوگی وہ اللہ کی طرف سے حق پر ہوگی اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزق ہوگا قرآن کی آیت ہے مہدی امیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندے کا ذکر ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من انکر المہدی فقط کفر جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا یہ لوگ مانتے ہیں حالانکہ ایک حدیث میں آیا جس نے دجال کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا دجال کا انکار نہیں کر دے مانتے ہیں لیکن مہدی کا انکار کر دے ہیں استغفراللہ آپ دیکھئے جو ذات حق پر ہوگی دجال تو نہ حق ہوگا جو ذات حق پر ہے اس کا انکار کر دے ہیں ان کی سوچ و سمجھ ایسی ہے اور بھی کافی دلیلیں ہیں یہ چونکہ وہ موضوع نہیں ہے تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لکھیریں میٹ دی اور نہ صرف اپنا آخیدہ بتایا بلکہ خیامت تک کہ ہر مہدبی کو کیسا آخیدہ رکھنا ہے یہ بھی بتایا کہ جو منکر مہدی کو کافر نہیں جانتا وہ اس کا تمام اخائد اعمال سب بیکار ہیں جاور چهایتف ہے پر یقی عرف ٹ warnings UNT